اسلام علیکم فرنس میں ہوں سالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگل سالیہ یوٹیوب چینل تو فرنس آج جو رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جارہی ہوں اس میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پومو گرنیٹ کیک جے ہاں فرنس پومو گرنیٹ کیک یعنی انار والا کیک بہت ہی آسان رسپی ہے بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں کون کو سے چیزیں چاہیے اور یہ کیسے بنتا ہے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی تو بغائے وقت زائے کی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈنس دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے یہاں میں لے لوں گی ملک 2 ٹی سپون ویکنگ پاورڈر 1 2 پینچ ویکنگ سوڈا اور 1 پینچ فوڈگر 2 کپ شگر وینلہ ایسنس تین ادد انڈے ایک کپ آئل اور تین کپ میدہ سب سے زوری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی انگریڈینس میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ یہ سارے دو سپنج کے برابر ہیں کیونکہ میں دو سپنج بنا رہی ہوں اور اگر آپ ایک سپنج بنا رہا چاہے تو آپ ان ساری انگریڈینس کا ہاپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر میں نے چینی دو کپ لیا ہے تو آپ ایک کپ لیں اور میدہ میں نے تین کپ لیا تو آپ ڈیٹ کپ لیں اسی طرح سے آپ سارے انگریڈینس کا ہاپ کر لیں میدہ میں نے چیتہ سے چھان دیا تھا اسی کے اوپر میں لے لی رہی ہوں ایک سٹینر اور ہمیں اس کے اندر سارے ڈرائی انگریڈینس دالوں گے اور ان کو چھان دیں گے اسے کے ساتھ بہت ہی ضروری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ کو یہ ایسی چیز بنائیں گے جس کے اندر انڈو کا استعمال ہوتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ آپ انڈو کو پہلے ایک الگ پیٹمنٹ توڑ لیں اسے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا انڈا خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم سیدھا بیٹر میں ہی انڈے توڑ کے ڈال دیتے ہیں اکثر لوگ ایسی کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی انڈا خراب نکلاتا ہے تو جو ہمارا بیٹر ہے وہ بلکل خراب ہو جائے گا اور جو ہمارے جتنی بھی چیزیں جو ہم نے بیٹر کے اندرے ایٹ کی ہیں وہ ساری ضائع ہو جائیں گے تو چیز کو ہم نے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ یہ ضروری ہے لیکن آپ انڈوں کو الگ چیز میں نکال لیں ڈرائی ڈیوڈینٹس ہم نے سارے ڈال کر چھان لیا ہے اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھیتا سے مکس کر لیں گے ڈرائی ڈیوڈینٹس اچھیتا سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالیں گی آئل آپ آئل کیجئے کو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بٹر کا استعمال زیادہ بھی در سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک سپنج بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک کا بٹر ڈالیں اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دودھ دودھ کو ہم نے نورمل ٹمپریچر پر لینا ہے نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو بلکہ رون ٹمپریچر پر ہو ہم اس کے اندر ایڈ کروں گی انڈے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گی کیونکہ انڈوں کو مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہم اس کو چچا سے زیادہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو اس کو مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر بینیلا ایسنس ری ڈالیں گے انڈوں کو میں نے چیتا سے مکس کر لیا ہے اور بیٹر بلکل ریڈی ہے اور آپ بیٹر کی کونسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں یہ نہ تو بہت زیادہ پتلہ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہے آپ کو بیٹر بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پین اور اس کو میں نے گریس کر لیا ہے اور بیٹر پیپر میں نے اس کے پر لگا لیا ہے اب میں اس کے اندر بیٹر رائٹ کریں گی تھوڑا سا بیٹر ہم ڈالیں گے اور تھوڑا سا بچا لیں گے اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی بابلز ہیں وہ سارے نکل جائیں یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لے لیا تھا جس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر سٹینڈ رکھوں گی یہاں پہ میں نے یہ والا سٹینڈ دیا ہے آپ کوئی بھی سٹینڈ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس افیری بل ہوں اگر آپ کے پاس سٹینڈ دی ہے تو آپ کوئی بھی پلیٹ لے لیں اور اس کو الٹا کر کے رکھ لیں تو اب اس کی اوپر ہم بیٹر پین رکھیں گے بیٹر والا جس کے اندر ہم نے بیٹر ڈالا ہے اور اس کو کک کریں گے لو فلیم پر 35-40 منٹس کے لیے تقریباً یہاں پہ 40 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کور اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو کسی بھی چیز سے میں یہاں پہ چھوڑی سے چک کر رہی ہوں آپ کے پاس اگلسٹک ہے تو آپ اسے چک کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑی بلکل ساف ہے اس کا مطلب سپانچ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے پہلے پہلے اس کو چھوڑی کے مرد سے سائڈوں سے اٹھائیں گے کیونکہ اکثر یہ سائڈوں سے چپک جاتا ہے اور پھر جب ہم اس کو اگدم سے کھولتے ہیں تو ہمارا سپانچ ہے وہ ٹوپ جاتا ہے پہلے میں اس کو چھوڑی سے الگ کروں گی ساری سائڈوں سے اور پھر ہم اس کو نکال دیں گے موسیقی 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 سپانج میں نے نکال لیا ہے اور آپ نے دیکھو اس نہیں کہ کتنا اچھا عمد تک کیار ہو گیا ہے مچلا سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپانج بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت نرم ہے اسی طرح سے ہم دوسرے سپانج بھی ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں نے لے گیا تھا ایک ادر جنال جس کو میں نے چھیل لیا ہے اب ہم اس کا جوس بنائیں گے جوس بنائنے کیلئے ہم تھوڑے سے انار کے دانیں ہم جوسر مشین میں ڈالیں گے اور تھوڑے سے بچا لیں گے تو یہ تھوڑے سے میں بچا لی ہوں ان کو ہم ڈیکوریشن میں استعمال کرنے گے ہمیں اس کے اندر کا پانج ڈال ہوئی اور جوس یار کرنے گی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوس ریڈی ہے اب ہم اس کو پین میں نکال لیں گے پہلے اس کو سٹینڈ کریں گے اس کے اندر جتنے بھی بیچ ہیں وہ سارے الگ کریں گے اور جوس الگ کر لیں گے تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوس ہم نے الگ کر لیا ہے اب ہم اس کو چولی پر چھنائیں گے اور اس کو لو فلیم پر کوپ کریں گے ساتھ ہی میز کے اندر ایڈ کروں گے ہارک کپ شوگر اور ون پینچ پھوٹ کلر پھوٹ کلر اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اب ہم اس کو اچھیتا سے مکس کریں گے اور جب تک اس کے اندر بوائل نہیں آجاتا تب تک اس کو پکائیں گے لو فلیم پر تو تقریباً بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو الگ سے انکال لیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ ہم کیک کی ٹیکوریشن کے لیے بنا لیں گے کریم جس کے لیے میں نے ایک بول لے لیا ہے اور آپ میں اس کے اندر ڈالوں گے ویپنگ کریم اور اس کو بیٹ کر لوں گے موسیقی 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 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لئے بلکل ریڈی ہے یہاں پہ میں آپ کو پھر سے دکھا دوں کہ جو ہمارا سپانچ ہے وہ بلکل نارم ہے لیکن یہ جو ہمارے بڑے بڑے ہولز بن گئے اس کے اندر اس سے آپ نے پرشان دینا ہے یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے ٹائپ نہیں کیا تھا یہ اس وقت جس بن گئے تو اب جو ہم نے انار والا جو جوس ہمیں ریڈے کیا تھا وہ ہم سپانچ کی پر لگا دیں گی تھا کہ ہمارے جو سپانچ ہے وہ نارم ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپانچ کو ہم نے اچھی طرح سے جوس لگا لیا ہے اور یہ بھی کوئی جوسی اور نارم ہو گئے ہیں اور یہ بھی کوئی ویسے ہی ہے جیسے بیکری والے کہتے ہیں تو اب ٹائم ہے کہ یہ کو ڈاکوریٹ کرنے کا تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے یہ سپانچ کیس کی پر لگاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کریم ہم نے لگا لیے تو اب ہم لیں گے انار ہم نے لگا 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 لگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کےک کو اچھتا سے کور کر دیا ہے اور آپ جو ہمارے پاس کلیم بچ کی تھی اس کے اندے میں نے تھوڑا سا فرکرر ڈال پر بیٹ کیا ہے تاکہ اس کا کرر چینج ہو جائے اور آپ نے اس کو بائپنگ ریمو ڈال کے اس کی دیکوریشن کر لیں گے کیک کے اوپر یہاں پر میں نے چوکلٹ سے کچھ پھول بنا لیا تھے اس کی ہم دیکوریشن کر لیں گے اس کی اوپر اب جو تھوڑے بہت انار کی دانی بچ کی تھے اس کی دیکوریشن کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی